موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی نبینا محمد وعلی آلیه واصحابی اجمعین محضرم ناظرین اور پیارے بھائیو اور بہنوں حسب معمول آج کی مجلس میں ایک نئے قصہ اور اس سے ماخود فوائد اور عبرتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کے قصے کا ہم نے عنوان رکھا ہے تین محترم ترین مہمان یعنی ایسے تین مہمان ان کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی یہ واقعہ امام تنویذی رحمہ اللہ اپنے کتاب سنن میں صدت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں ان کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شام خلاف معمول ایسے وقت میں گھر سے باہر آئے کہ جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور تھوڑی دور چلے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آپ کے دونوں عظیم ساتھیوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ یہ وقت تو نکلنے کا نہیں ہے شاید یہ وقت ظہر کے بعد کا وقت ہو تو علا کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں کو اس وقت دیکھا تو سوال کیا کہ یہ وقت تو باہر نکلنے کا نہیں ہے آخر کس مقصد کے لیے کہ ضرورت کے لیے تم لوگ باہر آئے ہو تو ان دونوں نے بڑے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھروں سے بھوک نے نکالا ہے یعنی بھوک اس قدر لگی ہوئی تھی کی اندر نہیں رہا گیا تو باہر نکلے ہیں کچھ تلاش کرنے کوئی مل جائے کوئی پوچھ لے کچھ کھلا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جس چیز نے تم دونوں کو گھر سے نکالا ہے اسی وجہ سے میں بھی اپنے گھر سے نکلا ہوں یعنی اس بے وقت میرے نکلنے کا بھی مقصد کیا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے چنانچہ تین افراد ہو گئے تین افراد کو طلب ہوئی اور خواہش ہوئی کہ کسی ایسے جگہ پر پہنچا جائے جہاں کچھ کھانے کو مل جائے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی ابو الحیثم ابن التیہان رضی اللہ تعالی انہو کے بغچے کا قصد کیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازے پر دستک دی تو ابو الحیثم ابن التیہان رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ ان کی بیوی باہر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور پوچھا ابو الحیثم نہیں ہیں ان کی بیوی نے کہا کہ وہ ہمارے لیے پانی لانے کہیں دور گئے ہوئے ہیں لیکن بیوی نے دروازہ کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اندر آنے کے دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اندر گئے ہی ہیں کہ اتنے میں حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہنچ جاتے ہیں حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر کے بڑی خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹا لیا آپ کو چومنے لگے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں مجھ سے بہتر مہمان والا کوئی اور نہیں ہے جتنے بہتر مہمان معزز مہمان آج مجھے حاصل ہوئے ہیں مجھے ملے ہیں کسی اور کو ملے نہیں ہیں کیونہ آنچہ انہوں نے ایک بستر یا چٹائی بشائی وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر کو بیٹھا دیا بیٹھانے کے بعد جلدی سے وہ گئے اور کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا انہوں نے کھجور کا ایک گچھا سیدھے کاتا اور لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں چند کھجوریں تو کر لائے ہوتے اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چاہا پکی کھانا چاہیں اس کو کھا لیں اور جو ابھی گدری ہے جسے کہتے ہیں یعنی ابھی پکی رہی تیار ہونے کے قریب ہے اس کو کھانا چاہیں تو اس کو جو آپ کو پسند آئے آپ کھا لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے دونوں ساتھیوں نے کھجور کھائی اور کھجور کھانے کے بعد ابو الحیثم ابن التیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشک پانی کا لے کر کے آئے تھے ٹھنڈہ پانی ساتھیوں کو پیش کیا اور ساتھیوں نے پانی پی لیا پانی پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین تعالیمی نکتہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ نعمت ہے جس سے متعلق تم لوگوں سے سوال کیا جائے گا بعد مسلم نحمد وغیرہ کی روایتوں میں ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے اللہ کرتول یہ نعمت آپ نے فرمایا کیا یہ بڑی نعمت نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے گھر سے بھوکے اور پیاسے نکلے تھے یہاں پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے کے لیے تازہ خجور دے دیا تمہیں کھانے کے لیے یہ خجور مل گئی اور پینے کے لیے تھندھا پانی مل گیا یہ درخت کا سایہ جو تھندھا ہے آیا اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے جی ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس سے نعمتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اس کے بعد ابو الحیثم بن التیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے ابھی تو پانی پینے کے لیے آپ انہوں نے خجور وغیرہ پیش گی تھی لیکن کھانا کھانا تو باقی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جب چھوری دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ ابو الحیثم کوئی جانور زبا کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو کسی دودھ دینے والی بکری کو زبا نہ کرنا کسی دودھ دینے والی بکری کو زبا نہ کرنا کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کا بچہ ہے تو اس کی روضی ماری جائے گی اور جو اس سے دودھ نکل رہا ہے لوگ اس سے بچے فائدہ اٹھاتے ہیں گھر والے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ نقصان ہوگا اس لیے شریعت کے اندر دودھ دینے والی بکری کو زبا کرنے سے بنا کیا گیا ہے ابو الحیثم من اتیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی قدر کرتے ہوئے گئے اور بکری کا ایک مادا یا نر بچہ لا کر کے انہوں نے زبا کیا زبا کر کے اسے تیار کیا پکایا گیا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم اور آب کے ساتھیوں کے سامنے رکھ دیا آب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آسودہ ہو کر کے کھایا اس سے فارغ ہونے کے بعد آب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الحیثم بن اتیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے ابو الحیثم میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی خادم نہیں ہے تمہارے پاس کوئی غلام نہیں ہے سب تمہیں اور تمہاری بیوی کو کرنا پڑتا ہے تو ابو الحیثم علی اتیحان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب میرے پاس کچھ قیدی آئیں کچھ لوگ غلام بنا کر کے لائے جائیں تو میرے پاس آنا اور میں تمہیں ان میں سے ایک غلام دے دوں گا پھر کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قیدی لائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان قیدیوں کی آمد کی خبر حضرت ابو الحیثم کو پڑی حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا لہذا آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان دونوں میں سے جس کا چاہو انتخاب کرلو ابو الحیثم ابن اتیحان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جس کا انتخاب کرنا چاہے دونوں میں سے جو مجھے دینا چاہے میں اسے لے لوں گا اور اسے قبول کرلوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تعالیماً فرمایا المستشار مؤتمن المستشار مؤتمن جس سے مشورہ لیا جائے اسے امین ہونا چاہیے اسے وہی مشورہ دینا چاہیے جو مشورہ لینے والے کے لئے مفید اور اس کے فائدے کا ہو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ دیکھو اس غلام کو لے لو اس لیے کہ ہم نے اسے نمات پڑھتے دیکھا ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے نمات پڑھ رہا ہے مسلمان ہے لہذا اسے تم لے لو البتہ یہ بات دھیان میں رہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا ابو الحیثم ابن التیحان رضی اللہ تعالی عنہ اس غلام کو لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ دیکھو اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ابو الحیثم رخصت ہوتے ہیں اپنے غلام کو لے کر کے اور اپنے گھر آتے ہیں تو اپنی بیوی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کا ذکر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا اس مبارک بیوی نے اس پاک صحابیہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سنی تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا یہ خوبی دیکھئی ہماری بہنیں غور کریں کہ انہوں نے کہا اپنے شوہر سے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو یعنی اس کے ساتھ خسن سلوک کو اس وقت تک پورا نہیں کر سکتے جب تک کی اس غلام کو آزاد نہ کر دو چنانچہ ابھی وہ غلام غر پہنچ ہی رہا ہے ابو الحیثم اس کے ضرورت مند ہیں خادم ہیں اور اس کی خدمت کے محتاج ہیں اس کے باوجود بھی چونکہ پاک بیوی کا یہ مشورہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی قدر کرنی تھی لہذا انہوں نے اس غلام کو آزاد کر دیا اور پھر دونوں میاں بیوی بے غلام اور بے غیر خادم کے رہ گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے اس بیوی کے تعریف کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی کسی نبی کو یا خلیفہ کو متعین فرمایا ہے تو اس کے دو ہمراد دو ساتھیوں کو عطا فرمایا ہے ایک ساتھی اسے بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور دوسرا ساتھی اسے برائی کا حکم دیتا ہے اور اسے خراب کرنے اس میں عمل و عقیدے میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے پس جسے برے ساتھی سے نجات مل گئی جسے برے ساتھی سے نجات مل گئی تو گویا وہ بڑی آفت سے نجات پا گیا اللہ تبارک و تعالی نے اسے بڑی آفت سے نجات دے دیا ساتھیوں یہ ایک قصہ ہے جو سنن ترمیدی میں ہی نہیں بلکہ صحیح مسلم کے اندر میں موجود ہے اب ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ آیا اس قصے سے ہماری بہنوں اور بھائیوں کو کیا علمی اور تربیتی یا اپنی تربیت کے لیے اپنے تہذیب نفس کے لیے اس سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ساتھیوں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی کس قدر السادہ اور معمولی سادہ سامان کی زندگی تھی کہ بسا اوقات ان کے پاس اپنی بھوک مٹانے کا سامان بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ اپنی بھوک مٹائیں بلکہ صورتحال یہاں تک پہنچتی تھی کہ بھوک کی شدت اور بھوک کے وجہ سے جب پیٹ جلتا تھا تو وہ لوگ باہر نکل جاتے تھے کہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی رہی ہے اسی سے دوسرا فائدہ ہمیں لینا چاہیے کہ دنیا کی نعمتوں سے محرومی اگر اللہ تعالی کسی کو پیٹ بھر کھانا نہیں دے رہا ہے دنیا کے مال و دولت سے اللہ تعالی نے لوازہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ندیک نا پسندیدہ ہے اللہ تعالی اس سے محبت نہیں کرتا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی نعمتوں کی فراوانی اور کسی کو بہت کچھ مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کے ندیک اس کے محبوب ہونے کی دلیل ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان سے نوازتا ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی دولت عطا فرماتا ہے پھر دنیا میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے جیسا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اظم الجزائی معظم البلہ اگر کسی کو بلہ ثواب ملنے والا ہے بڑی نیکی حاصل ہونے والی ہے تو اس کو بلہ اور مصیبت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے پھر آپ نے کیا بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے اس کے اوپر بیماریاں مسلط کر دیتا ہے دشمنوں کو اس کے اوپر غلبہ دیتا ہے اب اگر وہ صبر کرتا ہے تو اسے صبر کا بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اگر صبر نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کرنے کے نہ ہو بلکہ مجرد اپنی خبر دینا ہو تا کی اگر اس سے ہو سکے تو اس کا تعاون کر سکے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھوک اور اپنی پریشانی کا ذکر اپنے ساتھیوں کے سامنے فرمایا چوہ تھا فائدہ وقت ضرورت اپنے ساتھیوں کے پاس جانا جائز ہے اپنی کھانے کے لیے پینے کے لیے خاص طور پر جن سے کوئی تکلف نہ ہو یا گمان ہو کہ ہمارا جانا ان کے اوپر بھاری نہیں پڑے گا وہ خوشی محسوس کریں گے ہمیں کھلانے میں ان کو خوشی محسوس ہوگی فخر محسوس ہوگا تو اتنے کا ڈر ہے تو اجنبی عورت سے اس کے محرم کے اس کے شوہر کی موجودگی کے بگیر بھی بات کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے علماء دو شرط رکھتے ہیں ہماری بہنیں ہمارے بہت سے بھائی ان دونوں شرطوں کا پاس لہاد نہیں رکھتے جس کی وجہ سے بعد میں بہت ہی غلط نتائج اس کے سامنے آتے ہیں وہ دو شرطیں کیا ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ بات مختصر ہو ضرورت کے مطابق ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایسے وقت میں جس قسم کی بات ہو رہی ہے اس کا بھی پاس اور لحاظ رکھا جائے اور بات کے اندر لگاؤ کی کوئی بات اس میں نہ پائی جائے صرف اگر ضرورت کے مطابق ہے تو یہی سے یہ فائدہ ملتا ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے لیکن وہی دو شرطیں ہونی چاہیے کہ بات کے اندر چاشنی نہ ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ بات مختصر ہو ضرورت کے مطابق ہو اللہ تخدانہ بالقول یعنی بات میں یہ نہ پایا جائے کہ ہاں یہ عورت بات کو طول دینا چاہتی ہے بات کو غیر ضروری طور پر لمبا کرنا چاہتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ قول معروفہ ضرورت کے مطابق اور حسب دستور ہو آٹھوہ فائدہ یہ ہے کہ اگر شوہر موجود گھر کشادہ ہو اور شوہر کی اجازت ہو یہ دو چیزیں ضروری ہیں اگر جیسے آج کل بڑے شہروں کا معاملہ صرف ایک ہی کمرہ ہے اور صرف ایک ہی بات روم ہے ایسے موقع پر غیر محرم کو اپنے کمرے میں آنے کی دعوت دینا یہ جائز نہیں وہ باہر رہے انتظار کرے باہر کرسی رکھ دی جائے وہاں پر بیٹھے یہاں تک کی محرم آ جائے پہلی شرط یہ ہے کہ گھر کیا ہے کشادہ ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے کہ ہاں اگر فلا آئے تو اسے گھر میں بیٹھایا کا ایک عدب یہ ہے کہ مہمان کے سامنے خوشی کا اظہار کیا جائے اسے خوش آمدیت کہا جائے مہمان نوازی کے اصول میں یہ داخل ہے یہ نہیں کہ مہمان آیا اور آپ کے چہرے پر مسکراہت نہیں ہے ایک چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اس کی آمد سے پریشان ہیں یہ اسلامی عدب کے خلاف ہے مہمان کے سامنے انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی ابو الحیثم نے آپ کو مرحبہ کہا اور یہ کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا میں ہم سے معذت مہمان والا کوئی اور شکت نہیں ہے مہمان نوازی کا ایک عدب یہ بھی ہے اور اس عدب کو عام طور پر لوگ مدد نظر رکھتے ہیں بسا اوقات لوگ اس سلسلے میں کوتہی سے کام لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر مہمان آتا ہے تو اصل کھانا پیش کرنے سے پہلے پہلے پیشگی طور پر اس کی مہمان نوازی کا کچھ انتظام کیا جائے کچھ میٹھا پیش کر دیا جائے پانی اسے دے دیا جائے یا کم سے کم ایک گلاس تھنڈے پانی کا یا ہمارے جنوب میں جیسا جنوب میں بعض علاقوں میں ہے کہ گرم پانی پیش کرنے کا یہ تو اتنا ہونا چاہیے ابو الحیثم ابن التیحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا پیش کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے خجور اور ٹھنڈہ پانی پیش کیا تھا یہ رہما فائدہ یہ بڑا اہم یہ ہے کہ مہمان کی حیثیت کے مطابق تکلف سے کام لیا جا سکتا ہے اور یہ فضو الخرچی میں داخل نہیں ہے آدمی جس میعار کا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک اور برطاو کیا جائے مہمان اگر ایسا ہے کہ عام مہمان نہیں ہے ظاہر بات اس کے سامنے سبزی اور روٹی یہ پیش کر دینا یہ نہیں بلکہ اس کے لیے کچھ اور چیزوں کا بھی احتمام ہونا چاہیے جیسے ابو الحیثم و تیحان صرف خجور اور پانی پر اکتفا نہیں کیا چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابی بڑے معزد مہمان تھے لہذا انہوں نے ان کے لیے ایک مکمل بکری دبا کرنے کا احتمام کیا تو مہمان جس مقام کا ہو جیسا مہمان ہو اس کے لحاظ سے اس کے لیے تکلف کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے خوشی کے موقع پر کسی سے چمٹ جانا کسی کو گلے لگا لینا یہ بھی ایک اسلامی طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی تھی آپ آگے بڑھ کر کے ان کا استقبال کرتے اور انہیں چومتے تھے اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الحیثم کی خدمت میں پہنچے تو حضرت ابو الحیثم نے انہیں چمٹا لیا اور معانکہ کیا آپ کو چومنے لگے تو یہ مہمان نوادی کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے بہت بڑا اہم فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام نعمتوں کا سوال بندوں سے کیا جائے گا وہ نعمت چھوٹی ہے یا بڑی ہے وہ نعمت ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے کہ بغیر اس کے ہمارا کام نہیں چلتا یا وہ نعمت کمالیات میں داخل ہے ہر نعمت کا سوال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن نعمتوں کا سوال سب سے پہلے کرے گا اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا علم نصح لکا جسمت کیا ہم نے تیرے جسم کو صحت نہیں دی کیا ہم نے تجھے پینے کے لیے تھنڈا پانی نہیں دیا تو ہر نعمت کا سوال قیامت کے دن ہونے والا ہے اس حدیث سے بعد علماء نے ایک لطیف استدلال کیا ہے جو طبی طور پر بھی بہت اچھا ہے وہ یہ کہ فل اور فرور جو ہے یہ کھانے سے پہلے کھائے جائیں کھانے کے بعد نہیں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کی یعنی جنتیوں کو وہ فل دیا جائے گا جس فل کو وہ چنچن کر کے کھائیں گے اس کے بعد چڑیے کا گوشت ملے گا تو حدیث ابو الحیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ پہلے خجور اور پانی پیش کیا جو فل میں داخل ہے پھر اس کے بعد ان کے کھانے کا احتمام کیا اسی طریقے سے محسن کے احسان کا بدلہ دینا ایک شرعی حکمہ ہے یہ ایک شرعی مسئلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ حدیث ابو الحیثم نے احسان کیا کہ آپ کے پینے اور آپ کے کھانے کا انتظام کیا تو آپ نے جب محسوس کیا کہ انہیں کوئی خادم نہیں ہے تو آپ نے ان کے لئے خادم کی پیشکش کی اسی طریقے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے اسے مشورہ امانت داری سے دینا چاہیے مشورہ دینے میں بخالت سے کام نہیں لینا چاہیے جیسا کی آپ سب سے انشاءت فرمایا المستشار مؤتمن اور سب سے آخری فائدہ کہ نیک اور سمجھدار عورت اگر کسی کو ملتی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کا اس کے ساتھ فضل ہے جیسا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو وہ نیک بیوی ملی کہ جب خادم لے کر کے آئے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیں تعقید فرمائی ہے تو انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول کی وسیعت کو اس وقت تک پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس غلام کو آزاد نہ کر دیں آج کی مجلس یہی پر روکتے ہیں اگلی مجلس اسے نئے سچے واقعے اور اس سے ماخود فوائد اور عبرت لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں